بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو آئی کیو زون میں ویلکم کرتی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سواری میں ہمارا اسلامی پہلا سوال ہے اسلامی سکولر کا کیا نام ہے تو اس کا جواب ہے امام بکاری ہمارا سوال نمبر دو ہے اسلامی کس شہر کو شہر رسول کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے مدینہ کو اس ویڈیو کا سوال نمبر تین ہے اسلامی سکولر کا کیا نام ہے جو قیامت کے عقیدے کے حوالہ دیتا ہے تو اس کا جواب ہے آخرت کا در اس کا جواب ہے اسلامی اسلام کا کیا نام ہے اس کا جواب ہے اس پہاڑی گار کا کیا نام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جواب ہے گارِ ہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دلچسپ معلومات ہیں آپ نے اپنے زندگی میں ایک حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کی گئے یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے عمرے کی تو اس کا جواب چاہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دانس سال مدینہ میں گزارے آپ کو سوال ڈلی کرنا آنا چاہیے اگزیمنر کسی آئنگل سے بھی پوچھے تو آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند معلومات یا چند باتیں کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے جن کے نام مباری آسن، ابراہیم اور تاہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام دہیہ کلوی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان صحابہ سے ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ آہد میں شہید ہوئے یہ بہت اہم سوال ہے سلامیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے غزل دیا اور آپ کی تدفین کے لئے حضرت علیہ وسلم نے قبر کی کھو روٹی کو کھانے سے پہلے چار ٹکڑے کار کے کھانا سنت ہیں تو اس طرح کے چھوٹے انفارمیٹی ویڈیوز کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتایا کریں آپ اگر کو گاڑی خرید رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو خموش رہے ہیں تب تک جب تک آپ خرید نہ لیں کسی کنمت نہیں آپ نیا گھر بنا رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تب تک خموش رہے ہیں جب تک آپ وہ کام مکمل نہیں کر لیتے کسی سے شیئر مت کریں مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے اس طرح ہماری سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے میں محبت بھی بڑھتی ہے آپ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کا پلان کی بھی ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ حضر یوسیٰ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بھائیوں ساتھ شیئر کیا تو اس کے بھائیوں نے